تو ایم ڈی کے ٹیسٹ ہے سلیبس اس کے حوالے سے جو فرس ٹوپک جو ہے ہمارا جو لیکچر ہوگا وہ بائیولوجی ہوگا اور بائیولوجی کے کچھ امپورٹن ٹوپکس ہیں ان کے حوالے سے ہم جو ہے مکمل اس کی جو ہے دیاری کریں گے تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایم ڈی کے ٹیسٹ آپ مکمل ایزیلی چیسٹ کو سول کر سکیں اور یہ جو لیکچر ہیں وہ ایم سی کے ساتھ آپ کو جو ہے ڈیٹریل سے پائے جائیں گے تو ابھی اسے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ ویڈیو آپ کو ہر ویڈیو آپ کو نہیں ملتی رہے تو بائیولوجی میں جو ہے فرسٹ جو ہمارے پاس ٹوپک ہے وہ سیل بائیولوجی ہے جس میں سیل سٹیکچر فنکشن اور سیل سائیکل سوٹیوین سیلیلر ریسپائرشن جو ہے یہ سارا پروسس ہم سیکھیں گے ٹھیک ہے یہ مکمل طریقے سے آپ کو جو ہے ویڈیو اپلوڈ ملے گی اس کے بعد ہے بائیولوجیکلس مولیکلس یہ سیکنڈ ٹوپک ہوگا بائیولوجی میں ٹھیک ہے مایکرو ارگنائزمز اور پلانٹ فیزیولوجیز جنیٹک ایولیشنز یہ سارے جو ان کے ہیں ٹوپک لیٹڈ ہیں جو بہت ضروری ہیں ایم ڈی کے ٹیسٹ کے لیے ٹھیک ہے ایکولوجی اور انوائرومنٹ یہ ٹیسٹ کے حوالے سے ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے ہم کیمیسٹری پر فوکس کریں گے فیزیکل کیمیسٹری جس میں جو ہے ان کے ٹوپک ہیں اٹومک سٹیکچر کیمیکل بانڈنگ ٹھیک ہے یہ سارے ڈیٹیل سے ہم سٹیڈ آمیٹر ٹھیک ہے کیمیکل اور لیکٹرو کیمیسٹری یہ سارے سیکھیں گے اس کے جائے اس کے بعد ہے ہمارے پاس ان آرگنم کیمیسٹری جس میں پیریڈک ٹیبلز کیمیکل ری ایکشن ایکوشن ایسٹ بیس اور سالٹ یہ سارے کچھ چیزیں اس میں آ جائیں گے ٹھیک ہے تھرڈ جو کیمیسٹری کا ٹوپک ہوگا وہ آرگنم کیمیسٹری ہوگا ہائیڈرو کاربان فنکشن کروپس پولیمرز بائیو مالیکلز کے بارے میں ہم ڈیٹریل سے چیزیں سیکھیں گے اس کے بعد فیزیکس بہت ضروری آپ کو پتا ہے کہ فیزیکس ہی ایک جو ہے جڑ ہے اس چیز کی ٹھیک ہے جسے بائیولوجی فسٹ پر آتی ہے اس طریقے سے جو ہے فیزیکس کیونکہ فیزیکس میں جو ہے کیمیسٹری ہے ٹھیک ہے کیمیسٹری یہ چیزیں تو جس میں میکنک ٹھیک ہے اور سیکنڈ ٹاپک ویوز ویوز ہوگا ہمارا تھرمو ڈائنمک یہ جو ہے ٹاپک ہوں گے ہمارے پاس الیکٹرک سٹریز اور میگنیشیم یہ بہت ضروری ٹاپک ہے جس میں الیکٹرو سٹریڈک کرنٹ الیکٹرک اور میگنیشیم الیکٹرو میگنیشیم اور انڈیکشنز ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے ہم تھوڑا فانس چل رہے ہیں آپٹکس جس میں لائٹ ریفلیکشنز یہ ساری چیزیں آج آتی ہیں آپٹیکلز انسٹیومنٹ موڈرن فیزیکس کے اٹرامک موڈرلز نیکلیر فیزیکس اور کانٹیمز میکینک یہ بہت ضروری ہے اس کے بعد ہم گرامر کی طرف چلیں گے ٹھیک ہے یہ سیلیبس ہے ٹھیک ہے یہ ٹیسٹ کا جو ہے پیٹرن ہے مگر جو ٹیسٹ ہم کنڈک کریں گے ٹھیک ہے جو ٹاپک لیں گے یہ ڈیٹیل سے چیزیں ہیں اب یہ بہت ضروری ہے انگلیش انگلیش اگر آپ کو نہیں آتی تو آپ ایم ڈیکیٹ کی ٹیسٹ نہیں کر سکتے یہ آپ کو پتا ہے کیوں کیونکہ جو چیزیں بائیولوجی کی ہوں گی وہ بھی انگلیش کی میڈیم میں ہی ہوگی ٹھیک ہے تو یہ بہت ضروری آپ کے لئے انگلیش میں جو ہے ہم گرامر اور وکیوبلر پر فوکس کریں گے اور اس کے بعد پارس آف سپیچ بہت ضروری ہے ٹینسز فرسٹ ہم ٹینسز کو کور کریں گے کیونکہ ٹینسز اس کے بعد یہ چیزیں جو ہے کور کریں گے سینٹینز سٹیکچر سینینیم اور انٹونیم ریڈنگ پیراگراف ٹھیک ہے اور ایررڈ ڈیٹریکشن اس میں چیزیں آ جائیں گی وہ بھی ہم سیکھیں گے اس کے بعد کامپریہنشن ریڈنگ پیراگراف پیسیج یہ بہت ضروری ہے یہ فسٹ جو ہے کوسٹن بندہ اس میں سے سمری اور مین آئیڈیاز انٹپریشنز اور انالٹکس یہ بہت ضروری چیزیں ہیں کمپوزیشن میں پیراگراف رائٹنگ ایسے رائٹنگ لیٹر رائٹنگ اور لوجیکل جو ہے ریزننگ میں ہمیں واربل ریزننگ جو ہوتی ہے انالوجیک لوجیکل ڈیڈکشنز اور سائلو جمیس یہ بہت ضروری ہیں نون واربل ریزننگ پیٹرن ریکنگنیزیشنز سیکونس این سیریز سپیشلز وارچولائزیشنز یہ چیزیں ہیں اس کے بعد جو ہے چنرلز نولیج چنرل نالیج میں کرنٹ افیر نیشنل اور انٹرنیشنل جو ایونٹس ہوتے ہیں نائیٹین فورٹی ایٹین ایٹی فائی سے لے کر نائیٹین فورٹی جو ہے کیا ہوا تھا اور جو ہے سینسس پر فوکس کریں گے سینسس بہت ضروری ہیں کب آدم شماری ہوئی تھی کب نہیں ہوئی تھی کتنے جو تھے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے ہم آئین پر فوکس کریں گے آئین جو بھی ہیں آرٹیکلز ہیں اور ایونٹس ہیں ماؤنٹین ہیں جو پاکستان میں کتنے ہیں ہائیویز ہیں وہ کتنے ہیں کتنے ہیں کہاں پر کونسا راستہ کس کو کیا کہتا ہے کراچی سے لے کر پشاور تو اس کا نام کیا ہے یہ بہت ضروری ہے اسٹری اینڈ جیوگرافی ون آف دو میجر میجر ہسٹوریکلز ایونٹ ورلڈ جیوگرافی ان امپورٹن لوکش اس پر ہم ڈیٹین سے فوکس کریں گے جلدی سے کیونکہ ٹیسٹ آپ کی ہونے والی ہیں ٹھیک ہے بیسک سائنس اور آئی ٹی کے خوالے سے ہم ڈسک کریں گے جس میں بیسک سائنٹیفک کانسپٹ کمپیٹر انفارمیشن ٹیکنولوجی کا دور چلتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہم اسی چینل پر کور کریں گے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ مکمل ویڈیو یہ ٹاپکس آپ ایم ڈی کیٹ کا جو ہے سیلیبس کمپلیٹ کر سکیں کمپوزیشن پراغراف رائٹنگ اسے مگر ہم نے یہاں پر جو ہے سیکنڈ ہینڈ پر لکھا ہوا اس کی کمپلیٹ کمپوزیشن پر ریڈنگ پیرا گراف سمبری مین آئیڈیا اور انٹرپریشن ٹھیک ہے تو اس کی ہائیڈ لائن ہائیڈ لائن ہے اور ہائیڈ لائن ہے اس میں کیا کیا چیزیں یہ ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایم ڈی کیٹ میں جو ہے آپ ماسٹر بن سکیں